سلمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ذابطہ حیات کے ساتھ آپ کا میذبان سے یہ سلمان گل ڈاکٹر عمیر میں مستدقی کہ ہمرا حاضر خدمت ہے ناظرین اگرام آج موضوع چونکہ سابقہ ہمارا جو موضوع تھا وہ اپنے عالم تھا اس ہفتے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فضائل موہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ناظرین فضائل موہ مبارک آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے موضوع کے بعد جو ترتیب وار ہمارا دوسرا موضوع ہوتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے ہوتا ہے اور آج بھی اسی گوشے سے اسی تعلق سے ایک موضوع منتخب کیا گیا ہے ناظرین اگرام موہ مبارک کی جا بجا زیارتیں بھی آج بھی الحمدللہ میں نظر آتی ہیں عرب میں جن لوگ کے پاس محفوظ ہیں موہ مبارک ہم نے دیکھا کہ کس قدر گھنے اور کس قدر دراز قد میں آج انہیں شیشے کے بہت خوبصورت خوبصورت فریموں میں رکھا گیا ہے اور جن مقامات پر موجود ہیں وہاں ان کی براکات کا موجود ہونا بھی آج دنیا دیکھ رہی ہے ان کا مستقل بڑھتے رہنا بھی آج دنیا کے سامنے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ زندہ و جاویدہ نظر آتا ہے اور جہاں یہ موہ مبارک موجود ہوتے ہیں وہاں لوگوں کا قطار در قطار چلے جانا اس کا جب سامنے یہ اس کے فضائل میں سے اس سے لوگوں کی جو ایک شدید عقیدت وابستہ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس کی اکاسی کر رہا ہے آج کا ہمارا موضوع موہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خوب و موضوع کی شکل میں ہو گفتار کلام کی شکل میں ہو یا وہ بظاہری شکل میں ہمارے سامنے رکھا جائے موہ مبارک تو موہ مبارک ہے اس کی بعد بھی اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دیتی ہے ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی صفات پر اگر بات کرنا چاہیں تو کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے فضائل اس سے تبرک حاصل کرنا اس کی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں اور حضرات علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق حسن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے ہر پہلو پر ہر زی شعور مسلمان عالم نے کوشش کی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بیان کے ساتھ اپنا حصہ شامل کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک یا آسان اردو میں موہ مبارک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر صفات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے اور ہم نے زمنی طور پر ایک پروگرام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلی مبارک پر بات کی تھی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور موہ مبارک کے حوالے سے کچھ اختصار کے ساتھ ہم نے اشارتاً ذکر کیا تھا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف موہ مبارک کے حوالے سے ہے اور برخصوص میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین اس موضوع کو ایک خاص ایمانی دلچسپی کے ساتھ سمات کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ادا کا ذکر ہو چاہے وہ آقا علیہ السلام کی مسکرہت ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی نورانیت کا ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک یا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چشمہائے مبارک کا ذکر ہو حضور علیہ السلام کی مسکرہت کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کا یا چلنے کا کسی بھی ادا کا حضور کا ذکر ہو اہل ایمان جب اس کو سنتے ہیں تو یقینی طور پر ایمان میں تازگی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک انتہائی نرم دراز اور وہ گھنگریہ لے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین نے جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے لئے بیان کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مکمل سیدھے تھے نہ مکمل طور پر گھنگریہ لے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اعتدال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سراپہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اعتدال کو ہی پسند تھا ہر وصف میں اعتدال ہر قد ہو آپ کا ماشاءاللہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتدال کو اسی انداز سے بیان کیا آپ کو ہر عیب سے اس طرح مبرہ پیدا کیا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ کے خالق نے آپ سے یعنی پوچھ پوچھ کر کے آپ کس طرح چاہتے ہیں کہ آپ کی تخلیق کی جائے اللہ رب کریم نے حضور علیہ السلام کو اس طرح تخلیق فرمایا تو موہ مبارک نرم ہیں دراز ہیں نہ مکمل سیدھے ہیں نہ مکمل گھنگریالیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی جو لنٹ ہے جو لمبائی ہے اس کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجتمعین سے مختلف روایات ملتے ہیں مختلف مقامات پر مختلف ان کا پد نظر آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجتمعین روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں نصف حصے تک آئے ہوئے تھے پھر بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ کبھی کبھی کان مبارک سے اوپر ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی کندوں سے اوپر ہوا کرتے تھے یعنی کان اور کندوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوتے تھے اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظلفوں کا ذکر یوں بھی کیا کہ وَقَانَ جُمَّتُهُ تَدْرِبُ شَحْمَتَ اُذُنَئِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ نصف یعنی اذن تک نصف کان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے تھے اور بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کَانَ يَدْرِبُ شَعْرُهُ مَنْ قَبَئِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دونوں کندھوں مبارکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ مس کیا کرتے تھے تو یہ تمام تر یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا اب آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نرم ہیں دراز ہیں نہ مکمل گھنگریالیں ہیں نہ مکمل سیدھیں ہیں آپ علیہ السلام کے بال مبارک کی لمبائی کبھی کانوں کے درمیان تک ہے کبھی کانوں تک ہے کبھی کندوں کانوں اور کندوں کے درمیان شان مبارک تک ہے اور اسی کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی لیندھ رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بالوں کو ترشواتے تھے اور زندگی میں تین بار ایسا ہوا جس کا بھی ہم آگے بھی چل کر ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو منڈوایا بھی ہے اپنے خوبصورت بالوں میں تیل لگایا کرتے ہیں تیل لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگی کیا کرتے تھے اپنے بالوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگی ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی لکڑی کے داتوں کی وہ کنگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لمبے بالوں کو نا پسند فرمائے ہمارے ہاں بعض نوجوان عورتوں کی طرح سے لمبے بال رکھ لیتے ہیں پیچھے سے ایک پونی بان لی جاتی ہے اچھا اتفاق یہ ہے کہ یعنی وہ بالکل اپنے آپ کو شیف کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مرد ہی نہیں تو بالوں کو اس قدر لمبا رکھنا کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یعنی بال رکھنے سے منع کی اسی طرح سے ہمارے ہاں بعض خواتین وہ مردوں کی طرح سے بال رکھنے لگی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اس میں آپ خود مانگ نکالا نہیں کرتے تھے خود بخود لیکن اگر آپ کے سر مبارک میں مانگ خود نکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم بھی نہیں کیا کرتے تھے اور صحابہ نے اپنی احادیث میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اغدر اور ریش مبارک میں تقریباً چودہ سترہ یا اٹھارہ کے قریب سفید بال تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے تو تیل میں وہ بال بھی روپوش ہو جائے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی یہ صفت تھی اور بعض صحابہ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک میں خضاب بھی لگایا یہ خضاب کی حوالے سے صحابہ اکرام نے ذکر کیا ہے اور آج خضاب کی حوالے سے ایک مخمصے کا شکار ہے یہ مسئلہ شرعی طور پر کچھ لوگ خضاب لگانے کو درست کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو ٹھیک نہیں کہتے یعنی سیاہ خضاب کی میں بات کر رہا ہوں دور صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا پوائنٹ کیا ہے میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں خضاب مطلب جائز ہے کیا دیکھیں سلمان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریش مبارک کو زرد رنگ کے خضاب سے رنگا زرد رنگ ٹھیک ہے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ڈاڑی مبارک کو دھویا تھا زافران سے لیکن وہ باقیدہ جسے خضاب لگانا کہتے ہیں وہ عمل نہیں تھا کیونکہ اکثر کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ خضاب لگانے کی شریح حصیت کیا اور بالخصوص سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کی حصیت ہے تو دیکھئے بعض علماء کی رائے کے مطابق خضاب لگانا سنت ہے اور اگر خضاب لگایا جائے تو اس میں سیاہ کے علاوہ ایک دوسرے رنگ کی بات جسے کتم حدیث میں کہا گیا جسے آپ ڈارک براؤنش جو کلر آپ اسے کہا سکتے ہیں تو بعض علماء نے کہا کہ خضاب لگانا سنت ہے اور گہرا جو براؤن رنگ ہے اس رنگ کو بطور خضاب اختیار کیا جائے رنگ کی وضاعت بھی ہے کتم کا لفظ ایک حدیث کے اندر اور سیاہ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو براؤن کے علاوہ اگر کوئی رنگ ہو اچھا بعض روایات میں اس بات کا وزکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید جو ڈاڑی ہے وہ اللہ کو پسند ہے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ غیر الشائب جو تمہارے بالوں کی سفیدی ہے اس کو تبدیل کرو لیکن سیاہ رنگ سے اشتناب کرو اور یہ علماء کی یعنی مختلف آرہ ہے مختلف روایات کی بنیان پر لیکن سلمان علماء کا ایک بڑا جمع غفیر سیاہ رنگ کا خضاب لگانے پر جواز کا قائل ہے اور بالخصوص میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ المعارف میں ابن قطعبہ نے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ سیاہ رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے تو بعض علماء نے سیاہ خضاب لگانے کے حوالے سے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر جنگ کی کیفیت ہو تو اگر بوڑے لوگ اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا چاہتے ہوں یا ایک شخص ہے اس کے بال سفید ہو گئے بیوی کی خواہش یہ ہے کہ میرا شوہر اپنے یعنی بالوں کو سیاہ کر لے تو اس کے لیے بھی لگانا جائز ہے یا ایک شخص ایسا ہے کہ کم عمری میں اس کے بال سفید ہو گئے اور اس کو رشتوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے تو وہ بھی اپنے بالوں کو سیاہ کر سکتا ہے اور یہی حال جو ہے وہ عورت کا ہے عورت تو اپنے بالوں کو اپنے شوہر کی زینت کیلئے اپنے بالوں کو سیاہ بھی کر سکتی اور مختلف اندازوں سے رنگ بھی سکتی یہ شوہر کے لیے زینت اخیار کرنے کے لیے اچھ آپ یہ بھی کر سکنا اور کرنا یہ اس کے بیچ بھی مطلب یہ کہ اجازت ہے اجازت ہے کہ اگر عورت چاہے ہمارے ہم بہت سے خواتین ہیں مردوں کی بھی بات کر رہا ہوں مردوں کو عام حالات میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اشتناب کریں لیکن اگر کوئی سیاہ خضاب لگا بھی لیتا ہے تو بعض علماء کی یہ رائے ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعض دیگر صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے سیاہ رنگ کا خضاب لگایا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا خضاب استعمال نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ خضاب کی کبھی حاجت ہی پیش نہیں آئی اچھا ٹھیک ہے تو یہ اب ممنوع اور گناہ کے زمرے میں تو نہیں آ رہا ہے یعنی اس کے منع نہیں فرمایا بعض علماء مکروح تحریمی کہتے ہیں بعض نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے تو کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاہ رنگ کا خضاب لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے جنگ کے موقع پر یا ویسے ہی جنگ کے علاوہ بھی جنگ کے علاوہ بھی جنگ کے علاوہ عادتاً وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگا ٹھیک ہو گیا ویلکم بیک ناظرین پروگرام ذابطہ حیات میں ہوں آپ کا مزبان سید سلمان گل ڈاکٹر عمیر محمد صدقی رفیق صبر ہیں اس ہفتے ذابطہ حیات میں موضوع ہے فضائل موہ مبارک اس پر بات ہو رہی ہے جی ڈاکس صاحب خضاب پر بات تمام ہوئی ہماری یہاں پر بس میں ایک حدیث اور روایت کروں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اور بعض تابین سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدوبا کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہم مبارک تھے ہم نے ان پر خضاب لگا ہوا دیکھا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خضاب نہیں لگایا لیکن بعد میں انس بن مالک نے ان بالوں کو رنگا اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تو بہرحال اس کی تفصیلات میں پچھلے سیگمن میں بیان کر چکا ہوں ٹھیک ہے اچھا رکس صاحب ابھی آپ نے بیان تو کیا کہ کس طرح ہوا کرتے تھے موہم مبارک لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مانگ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اسے اگر قائم ہو جائے تو ختم نہ کرتے تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس احتمام سے اور کس انداز سے آپ موہم مبارک رکھا کرتے تھے دیکھیں سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کو پسند فرمایا کہ انسان کی کیفیات میں اعتدال رہے ٹھیک ہے اور انسان جب اعتدال کی زندگی گزارتا ہے تو یقینی طور پر وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کسی شخص کے بال پراغندہ ہوں میلے ہوں گندے ہوں اس میں بدبو آتی ہو ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں پراغندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انداز کو رب پسند نہیں کرتا تو اس نے رسکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اس قدر یعنی اسباب ہیں کہ میں بند سور سکتا ہوں تو حضور نے فرمایا اپنے بال مبارک سمارہ کرتے تھے سبحان اللہ پہلے دائیں طرف سے اپنے بال مبارک سمارہ کرتے تھے پھر اس کے بعد بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگی فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور کوشش کریں کہ اگر بال کسی نے لمبے رکھیں تو ان کو صاف سترہ رکھیں اور بالوں کے اندر کنگی کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آئینے کو دیکھ کر کنگی کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اچھے لوگ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یا داڑی مبارک جسے کہا جاتا ہے داڑی مبارک کا طریقہ کار کیا تھا کس انداز آپ کی داڑی میں بھی ہمیں اعتدال نظر آتا ہے کیسے دیکھیں سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے بارے میں ریش مبارک کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللہ حیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑی مبارک تھی وہ گھنی تھی اور سینے کو بھرنے والی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وَا فُلُّحَا وَقُصُ الشَّوَارِبُ فرمایے داڑیوں کو بڑھاؤ اور اپنی موچوں کو پست کرو لہذا داڑی رکھنے کا جو حکم شریح ہے وہ واجب اچھا یہاں موچوں کو پست کرنا حکم ہے روایت میں صاف کرنا تو حکم نہیں بعض روایات میں علماء نے یہ بات بھی کہیے کہ موچوں کو حلق بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ موچوں کو باری کیا جائے پست کیا جائے اور یہ جو سائنوں سے جو بالوں کو چھوڑا جاتا ہے اس کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقیدا یہ بات فرمائی کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو پست کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو داڑی مبارک ہے وہ سینے مبارک کو بھرنے والی ہے یعنی بہت گھنی ہے سلمان اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس اللحیہ حضور علیہ السلام کی ڈاڑی مبارک سینہ مبارک کو بھرنے والی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑی مبارک گھنی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تشدید کیا کرتے تھے ہر سنت کے معاملے میں آپ رضی اللہ عنہ اپنی ڈاڑی مبارک کو مٹھی میں لیا کرتے تھے اور زائد بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی سنت رہی تمام خلافہ راشدین اور تمام اکابر امت کے علماء اور اولیاء اور بالخصوص حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ تمام بزرگوں کی ڈاڑی مبارک وہ زیادہ ہوا کرتی تھی ہم اہل محبت ہیں ہم اہل عشق ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ڈاڑی مبارک سینہ مبارک کو بھرنے والی ہے تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے انداز کو اختیار کرنا چاہیے اچھا یہاں بھی کچھ questions points create ہوتے ہیں دیکھیں ایک تو ہے طریق اور ایک ہے حکم حکم کیا ہے اور طریقہ کیا ہے مجھے یہ ذرا واضح کیجئے سلمان آپ نے اچھا سوال کیا ہے دیکھیں ظلفوں کے بارے میں حضور علیہ السلام کا حکم نہیں ہے لیکن ڈاڑی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈاڑیوں کو بڑھاؤ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک قوم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور ان کی ڈاڑیاں چھوٹی تھیں اور موچھے لمبی لمبی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ من ترہ کا سنتی لم تنل ہو شفاعتی کہ اگر کسی نے اصلا میری سنت کو ترک کر دیا تو فرمایا میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی تو یہاں پر میں اس سوال کے جواب کو کنکلوڈ کروں گا اس شعر پر کہ ہم کم از کم حضور علیہ السلام جیسی یعنی اس صورت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جو آخی علیہ السلام کو پسند ہے تو قیامت کی دن ہم کہیں گے کہ یا رب میں تیرے پیاروں کی شباحت لے کر آیا ہوں حقیقت تو اسے کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق بھی کروایا اور وہ مقام حج ہے میرے خیال اس کی ادائیگی میں ہمیں اس کی روایت ملتی ہے علماء اکرام فقاہ اکرام سے ہم جانتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق جو ہے وہ مستقل کرانے والے صاحب اکرام کے بارے میں آپ کا کیا رویہ اور اس حلق کی سنت کو ہم کیسا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکمات ہیں دیکھیں سلمان ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگرچہ حلق کروانے کو سر منوانے کو بعض گمرا فرقوں کی علامت حدیث میں بیان کیا گیا لیکن حلق کروانا یا سر منوانا یہ نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے اگر کوئی شخص سر منواتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اچھا میں نے حضرت علی کے بارے میں بھی سن رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو فرمایا ہے کہ میں نے اس کے بعد سے اپنے بالوں کے ساتھ دشمن نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں تین مرتبہ حلق کروائے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا تو اس وقت اپنے سر مبارک کو منوایا دوسری مرتبہ جب عمرت القضاء آپ نے ادا کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو منوایا اور تیسری مرتبہ حجت الودا کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج مبارک تھا حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو منوایا اور سلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو مونڈنے کا یعنی حلق کرنے کا جو شرف تھا وہ حضرت مامر بن نبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باقاعدہ سنت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو حلق کرواتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا جب بھی سر مبارک خلق کروایا گیا کیا یہاں یہ شواہد موجود ہیں کہ اس وقت آپ کے بالوں کا جو قط تھا جو لیند تھی وہ کیا تھی اور پھر بالوں کا احتمام کیا کیا گیا ان بالوں کو کس طرح ہم نے دیکھا صاحب اکرام وضو کا پانی تک تو سمال لیتے تھے تو پھر موہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت یعنی حدیث مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے یہ حدیث روایت ہے اور اسے امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کا حلاق ہے یعنی سر موننے والا آف صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو حلق کر رہا ہے اور پھر آگے کہتے ہیں صحابہ کرام حضور کا تواف کر رہے ہیں یہی تو سننا چاہ رہا تھا صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا تواف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مَا يُرِیدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِي رَجُلٍ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمہین میں سے ہر ایک کی تمنہ یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال مبارک نیچے نہ گرے ان کے ہاتھوں میں آ جائے تو گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمہین کو یہ موقع نصیب ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو حلق کروایا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے ان کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کیا صبحان اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جو عشق ہے اور جذبہ ہے وہ آج بھی عشق کو زندہ کرنے کے لئے کار فرما ہے یعنی کہ صرف سننے کے بعد بھی الحمدللہ اس کا امپلیمنٹیشن نظر آتا ہے کم از کم دلوں میں تو حضور کے صحابہ کی محبت بیدار ہونے لگتی ہے اچھا ڈرکٹ صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمہین اور بزرگان ملت صوفیہ خطب عبدالقلندرین سب نے کس انداز سے موہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا کس انداز سے اس کی تعظیم کی کس طرح معدب ہم نے دیکھا ہے انداز سے آج بھی الحمدللہ ہمیں بھی شرف بارہ اصل ہوا ہے کہ موہ مبارک سامنے ہے اور درود و سلام کی مجلس وہ موجود ہے اس سوال کے جواب کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین اکرام بہت پیارا سا سوال میں ڈرکٹ صاحب کو دے دیا موضوع ہے فضائل موہ مبارک زابطہ حیات میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے اس کے بعد میں پھر لارٹ رہا ہوں بس چھوٹا سب ریک ہے ناظرین پروگرام زابطہ حیات میں آپ کا محضبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے ڈرکٹر مہر محمد صدیقی ہمراہ ہیں فضائل موہ مبارک آج ہمارا موضوع ہے سوال کیا تھا ڈرکٹ صاحب میں نے بریک سے پہلے آپ سے صحابہ اکرام اور بزرگانہ ملت سلمان ہمارے ہاں امت کی یہ روایت رہی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور علیہ السلام کی جناب سے جو تحفہ آتا ہوا انہوں نے اس کی حفاظت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے پہلے بھی ارز کی کہ زندگی میں تین مرتبہ آپ نے سر مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا اور یہ شرف سلیہ حدیبیہ عمر قضا اور حجت الوعدہ اور تین افراد کے بارے میں آتا ہے جن کو یہ شرف حاصل رہا ایک مامر بن ندلہ ایک خراش بن مالک اور ایک تیسر صحابی ہیں حضرت مامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تین صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو یعنی حلق کرنے کا انہیں شرف حاصل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلمان طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو منوایا تو حلق کے بعد حضور علیہ السلام نے خود اپنے موہ مبارک صحابہ میں تقسیم کروا دی حضور علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کے بال بھی اپنے صحابہ میں تقسیم فرمائے سلیہ حدیبیہ کے موقع پر عمرت القضاء کے موقع پر اور بالخصوص حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے اندر اس خوبصورت یعنی تحفے کو تقسیم فرمائے اب آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لٹھ تھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک تھی حضور نے وہ ایک صحابی کو خود عطا فرمائے اللہ اکبر اب ظاہری بات ہے صحابہ کرام انیس بن مالک نے کہا تمام پروانے حضور علیہ السلام کے گرد جب وہ تواف کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اردگرد اپنے یعنی عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی بال مبارک نیشہ نہ گرد تو مقصود ہے لیکن ایک اور مطلوب ہے کہ بس مجھے بال مبارک مل جائے کسی انداز سے حضور کرم فرمائے یہ ایک نعمت ہے پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے جب جب بائیں طرف سے حضور علیہ السلام کے بال مبارک اتارے گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلح جن کے قسمت پر ہمیں ناز کرنا چاہئے آقا علیہ السلام نے اپنے موہ مبارک ان کو عطا فرمایا اور فرمایا اقسمہو بین الناس فرمایا اے ابو طلح ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان تقریبا ایک سو پچیز جنگیں لڑی اور خود فرماتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں تلوار یا بھالے یا نیزے کا نشان نہ ہو فرماتے ہیں کہ میں جنگوں میں اس مقام پر کھڑا ہو کر جنگ لڑتا ہوں جہاں یقینی طور پر انسان مرتبہ شہادت کو پا لیتا ہے فرمایا اس کے باوجود جنگ میں شکست نہیں ہوئی اور اس کا راز یہ تھا کہ جب جنگ یرموک میں آپ کا امامہ شریف نیچے گر گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس امامہ کو تلاش کرو جب امامہ مبارک کو تلاش کیا گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید آخر جنگ کے اندر آپ نے تمام تر اپنے اطراف کے گرد و پیش کے محول سے بلکل آپ نے لا پرواہ ہو کر اس امامے کو تلاش کیا اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم اس بات کو نہیں جانتے میرے امامے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک سے لے ہوئے ہیں سبحان اللہ اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ مبارک میں اپنے سر مبارک کو منوایا تھا حلق کروایا تھا فرمایا کہ میں نے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے بالوں کو حاصل کر لیا اللہ اکبر سبحان اللہ اور فرمایا کہ اِنَّا فِيهَا شَيْءً مِّن شَعْرِ نَاسِيَتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ حضور علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے جو کچھ بال ہیں وہ میرے امامے مبارک میں رکھے ہوئے ہیں فرمایا کہ وَإِنَّهَا مَا كَانَ اتْمَعِيَ فِي مَوْقِفٍ إِلَّا نُصِرْتُ بِحَاب فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور علیہ وسلم کے ان موہ مبارک کے ساتھ کسی بھی بیٹل فیلڈ کے اندر میں نے قدم رکھا ہے حضور علیہ وسلم کے موہ مبارک کے تفیل مجھے فتح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے حوالے سے میں سلمان آپ کو صحابہ کرام کے طرز عمل کا آپ نے پوچھا تو آپ دیکھئے کہ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک پوری اپنی ظلف مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک موجود تھے اور آج بھی دبائی کا ایک خاندان ہے جو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے اور اس خانوادے کو یعنی نسل در نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ظلفیں جو ہیں وہ ان کو عطا ہوئیں اور سلمان اگر آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر مبارک موہ مبارک کے اندر نمو ہے یعنی ان کی نشو نموہ ہوتی رہتی ہے اور انہوں نے یہاں تک بیان کیا کہ اس یعنی ایک بال مبارک ظلفوں کے اندر سلمان ایک بال نہیں وہ پوری ظلف ہے ہاں بتانے کا مقصد یہ کہ ایک سے کئی بالوں کی شاخر ہیں اور کئی سے کئی گھنی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مبارک ظلف کے اندر جو بال سیاہ ہیں وہ سیاہ آگے بڑھتے ہیں اللہ اکبر اور جو بال سفید ہیں وہ سفید ہی آگے بڑھتے ہیں یہاں بات ہے اور انہوں نے سلمان ایک عجیب و غریب بات بیان کی کہتے ہیں کہ آج بھی سبحان اللہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے یعنی ان مبارک ظلفوں کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان بالوں کے اندر وجد اور ارتعاش محسوس ہو اللہ اکبر اور تہا کہ جب ہم ان بال مبارک کو ان موہ مبارک کو ان مبارک ظلفوں کو ہم کبھی بادل کے یعنی کبھی ہم سورج کی روشنی میں لے آئیں تو فوراں ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر بادل اپنا سایہ کرنے کے لئے آج بھی لے آتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کی یعنی اس قدر خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے حفاظت کی ہے نسل در نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ان میں یعنی منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ خوبصورت گلاس کے اندر اسے رکھا جاتا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہیں قاہرہ کی ایک مسجد امام حسین ہے اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے اسٹمبول کے اندر حضور علیہ السلام کے جو توپ کافی میوزیم ہیں وہاں موہ مبارک ہیں جامعہ مسجد اموی دمشقی وہاں حضور علیہ السلام کی تبرکات ہیں بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں موہ مبارک موجود ہے لیبیا میں انڈیا میں بھوپال میں اردن میں لبنان اور شیشان ان تمام مقامات پر اور پاکستان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ موجود ہیں یعنی برکت اتنی اس کی لیکن سمان اس میں ایک بات یہ بھی یعنی قابل توجہ ہے کہ ہمارے ہاں جس انداز سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر آدمی دعوے دار ہے کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے موہ مبارک موجود ہیں تو کوشش کی جائے کہ ان تبرکات کو تبرکات رہنے دیا جائے اور ان کی عزت اور تعظیم ان کو ملہوز رکھا جائے ملہوز رکھا جائے اب آپ کے دیکھئے کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں یہیں سوچ رہا صحابیہ کا ذکر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ بات مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چاندی کا خول تھا اور اس چاندی کے غلاف میں آپ کے پاس حضور علیہ السلام کے موہ مبارک موجود تھے فرماتے ہیں کہ سننے کبرہ میں امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو روایت کے فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی انسان بیمار پڑ جاتا کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ حضور علیہ السلام کے بال مبارک کو غسل دیتی اور اس کا جو جو غسل کا پانی ہوتا تھا وہ آپ اس مریض کے اوپر چھڑک دیا کرتی تھی تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس مرد سے شفا نصیب ہو جاتی ہے شفا نصیب ہو جاتی ہے اور خود آپ روایات میں لکھا ہے کہ وہ جو بال مبارک تھے ان کے اندر سرخی مائل وہ بال مبارک تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وسال کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک جو میرے پاس جو امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر حضور کے موہ مبارک اور ناخن مبارک رکھ دیا جائیں تاکہ قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس موہ مبارک اور ان ناخن مبارک کی بدولت میری مغفرت فرما دے اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حمل کے بیٹے اپنے والد کے بارے میں امام احمد بن حمل کے بارے میں جو پورا عالم حملیت ان کی پیروی کرتا ہے ان کے بارے میں لکھا ہے اور سیر آلام نبالام امام زہبی نے اس بات کو رقم کیا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن امام احمد بن حمل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا رأیتو ابی یا خضو شعرتم من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ میرے والد امام احمد بن حمل نے حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کو اپنے دست مبارک میں لیا فیدعوہا الا فیہی یقبل ہوا کہ ان کو نبی علیہ السلام کے آپ نے موہ مبارک کو بوسا دیا اور پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو مس کیا انہیں ایک مبارک پانی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے غسل دیا اور اس کے بعد اس کو پیا اور اس سے شفا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کی اب آپ اندازہ کیجئے یہ عمل امام احمد بن حنبل کا ہے پھر آپ خود آگے بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضور علیہ السلام کا وہ مبارک پیالہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے تو آپ نے اس میں آب زمزم ڈالا اور حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا اور اس پیالے سے پانی پیا اور اس کو اپنے چہرے پر ملا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس پیالے کی بدولت اس کی برکت سے ہمیں جب اس شفاعتہ فرمائے اسی طرح سے اگر آپ امام بخاری کی اگر آپ روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے بعد جب صحابہ کرام حاضر ہوئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ان پر خضاب لگا ہوا اور میں اس کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں تو امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی صحابہ کو زیارت کروائی اسی طرح سے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نسل در نسل ان کے پاس بھی جو موہ مبارک تھے تو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کو ان بال مبارک کی باہر نکالنے کے بعد جو وہ زیارت کروائے کرتے تھے سلمان میں ایک حدیث یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں یقینا ہمارے احباب نے جو حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کا ذکر سنا اور ٹی وی کی سکرین پر یقینا وہ ان موہ مبارک کی بار بار زیارت بھی کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں ناظرین کو ریکمنٹ کروں کہ درود و سلام بھی پڑھتے رہے سبحان اللہ اب آپ دیکھئے کہ حضور علیہ السلام نے حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَدِتُوا اِنِّي لَقِیتُوا اِخْوَانِ فرمایا یا لَيْتَنِي لَقِیتُوا اِخْوَانِ فرمایا کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوتی صحابہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو فرمایا میرے بھائی وہ ہیں فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا فرمایا میری امت میں مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن صرف میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شئے سے محبت ہونا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا یعنی مبارک پیالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال کر آپ نوش فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالینہ مبارک کو وہ ہر چیز سے توصل پکڑتے ہیں اور آج ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کا ذکر کیا ہے تو میں تمام حاضرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے ان تبرکات کی تعظیم فرض ہے بلا تعظیم اگر ان تبرکات کو آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں گے باوضو ہوں اور یقینی طور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امون موارک سے محبت کریں ان کی زیارت کریں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم حضور سے ملنا چاہتے ہیں تو حضور نے بھی ہم سے ملاقات کے لیے اپنے اشتیاق کا اظہار فرمایا سبحان اللہ تینکی سومج اور آج گلی گلی کی بات آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایک میسیج پیغام ہے میں ایسے بھی اشخاص کو جانتا ہوں ایک صاحب کیا موہ مبارک کا ایسا اعتمام ہے کہ ان کی جو رہائش ہے اس رہائش کے ایک چوتھائی حصے میں ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے اور اس ہال کے باہر ایک قیمتی دروازہ نصب کیا گیا ہے اس ہال میں آپ داخل ہوں تو اس میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ وہاں طہارت کے ساتھ آئیے باوضو آئیے اس کے بعد اس ہال کے اندر بہت دیر تک آپ درود و سلام پڑھئے اس کے بعد ایک دروازہ اور مزید موجود ہے اس دروازے کو کھولیے جس پر چاندی کے بھی کام ہوا ہوا ہے اس دروازے کو کھولیے اس کے بعد اندر جائیے تو اتنا حسین کمرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جتنا خوبصورت وہ کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر جتنے خوبصورت آپ کہہ لیجئے کہ فریم کے اندر اس کو رکھا گیا ہے اور اس کے لئے باقعدہ اتمام کیا جاتا ہے یہ ان کی محبت ہے ان کی محبت ہے یہ اسی تعظیم کا آپ اشارتاً وضاحتاً درس دے رہے ہیں آج امت کو اس کی ضرورت ہے ہمیں ضرورتی سامر کی ہے کہ اس کی تعظیم کو سمجھیں اس کے عدب کو سمجھیں یہ موہ مبارک کہ فقط خالد نے بس اس واسطے ہر مارکہ جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو گھماتی ام سلمہ پانی میں موہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو ناظرین اکرام ذابطہ حیات میں آج موضوع تھا فضائل موہ مبارک بہت خوبصورت گفتگو رہی ڈاکٹر امیر محمد صدیقی صاحب آپ بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب ہوں میں ہوں آپ تمام ناظرین ہوں بھر میں جہاں بھی ہیں آئیے ایک مرتبہ مل کر اجتماعی طور پر درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم وعلیٰ علیہ وآصحابہ وبارک وسلم وصلہ علیہ ناظرین اکرام آپ سوشل پہ ہمیں جوائن کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ ہے www.aryqtv.tv آپ فیس بوک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کوئی پروگرام مس ہو جائے تو فیس بوک پہ آپ کی سہولت کے لئے پروگرامز پبلش کیے جاتے ہیں facebook.com aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارا اوفیشل پیج ہے twitter.com qtv ڈرسکور tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں instagram.com aryqtv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں dailymotion.com aryqtv اور youtube پر بھی آپ کی سہولت کے لئے پروگرامز پبلش کیے جاتے رہیں گے ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو میں دے رہا ہوں اس ای میل پر اپنا فیڈبیک اور اپنی قیمتی آ رہا ہے ہم کو ضرور بھیجئے گا zh یعنی ذابطہ حیات zh aryqtv ڈاٹ ٹی وی پر ہمیں اپنی میلز کرنا نہ بھولیے ٹیلویجن سکرین پر موجود ہیں تمام طرح سوشل لنکس ان کے ذریعے آپ ہم تک پہنچئے اپنی محبت کے اظہار کیجئے ذابطہ حیات میں آج کے لئے بس اتنا ہی نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ یوزڈے ایک اچھے موضوع کے ساتھ پھر آزر خدمت ہوتے ہیں ڈاکٹر مہر محمد صدیقی اور سید سلبان گل کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ